الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصبح بحمد ربك بستغفر انہو کان طوابہ صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکا وعصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہی وعصحابہی وبارک وسلم تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدو الكریم کے لئے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سیدی آلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد و صلات کے بعد انسان کا سب سے زیادہ تعلق اس کے رب کریم کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے نعمتیں ملتی ہیں رب کریم کی طرف سے اس پر عطائے ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے وہ آیا ہے اور واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا ابتدا بھی مالک کریم کی ذات ہے اور انتہا بھی اسی رب کریم کی ذات ہے انسان دنیا میں جتنے بھی پیچو تاب کرتا ہے جتنی بھی دنیا داری کرتا ہے اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے وہ سارے عارضی ہیں وقتی ہیں اور بہت ساری چیزیں تو صرف و صرف دھوکہ ہیں اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے تعلقات کو اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے خوفِ خدا اسے نصیب ہو جاتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے میسر آتا ہے اس رستے کا یہ سفر شروع کر دیتا ہے تو بندوں کے ساتھ تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ اسے ڈرے گا نہ دھوکہ کرے گا نہ فریب کرے گا نہ جھوٹ بولے گا نہ کسی شخص کے ساتھ بددیانتی کرے گا جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک رہے گا اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا نا کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میں نے ہی چلنا ہے تو پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا تو خرابی پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں گناہ ہو جاتے غلطیاں ہو جاتی ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے استغفار ویسے اس کا لوگوی معنی تو ڈھاپنا ہوتا ہے یہ گفر سے بنا ہے لیکن اس کے استعلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ کٹھا بولتے ہیں لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں لیکن ان کا جو استلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا بڑا پسند فرمایا اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج جا تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں تو یا اللہ ہم کیا کریں تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اپنے رب کے لئے حمد کرو تسبیح پڑو اور استغفار کرو کیا کرو استغفار مافی مانگو اس کے حضورہ حضاری کرو استغفار کرو معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی جی پھر بھی استغفار کرو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے میند ہی بڑی کی تھی میری ید و جید بڑی تھی ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہی ٹریو کے لئے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے دعا کی جئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے میں نے دعا کی کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا لیکن کامیاب نہ ہو سکا اللہ اٹھایا تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی اللہ کی مرضی تھی پھر ایک دفعہ گیا تو انہا کہا اللہ کی مرضی تھی تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا تو بھئی آپ کیا بنا کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جرنل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو تو میں نے کہا جناب پوچھئے تو انہوں نے پاکستان کا حدود عربہ پوچھا تو میں نے فٹا فٹ بتا دیا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو منارے پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی تو میں نے فٹا فٹ اس کا بھی نام بتا دیا پھر شارٹ ہے ان کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیئے تو الحمدللہ ناکامیاب ہو گیا میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی اور کامیاب ہوا ہے تو میں میں لگا دیئے اب اللہ کی مرضی کدھر گئی یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا اتنی بڑی کمزوری ہے کہ ماذا اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں اور ناکامیاں ناکامیاں قدرت کے خاتے میں اور کامیابیاں یہ کیا تماشا غلطی تھی صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تُو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے یہ تیری اور جب تُو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا اللہ نے رحمت کر دی اس نے فضل کیا تو تو یاد رکھیں استغفار کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے کئی چیزوں پہ اور استغفار کا نفع ملتا ہے کیا نفع ملتا ہے وہ سورہ نوح کی آیت نمبر دس گیارہ اور بھارہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چانگفنے کا نام نہیں بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا کیا رب فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ جب حضرت نوح کی قوم قہد کا شکار ہو گئی آزمائشیں آ گئی تو آکے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں تو کیا کہا حضرت نوح نے فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے انہوں نے کہت کی بات کی انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں بارش نہیں ہو رہی کہت کی بات کی آپ نے کیا کہا استغفار کرو کیونکہ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَ بے شک اللہ بڑھا ہی بخشنے والا وہ کیا کرے گا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ تم پر موسلہ دار بارش برسائے گا جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلہ دار بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ تمہاری مدد کرے گا استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا تمہارے لئے جنت بھی بنائے گا انہار بھی بنائے گا توبہ کا استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا ایک استغفار ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے نعمت بلاللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے اللہ تمہیں بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا لیکن جو نہیں وہ مجھے فڑا فڑ ملنی چاہیے ملنے بگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا یہ چونکہ ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے تاندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن کار کوئی نہیں وہ درہ مل جانی چاہیے اولاد تو میرے پاس ہے وہ تو میرا حق تھا میرا رائٹ تھا ماذا اللہ وہ تو انہیں حق بنا لیا اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں وہ مجھے فڑا فڑ مل جانا چاہیے بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا کسی صاحب سے یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سمالنے کی فکر نہیں ہے اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے اور ناشکری نعمت کو لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَا شَدِيدٍ اللہ فرماتے ہیں شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں گا شکر نہیں نہ ہوتا شکر نہیں ہوتا دیکھیں نا سور پہ اببا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لیا تو وہ سور پہ یا اس نے رستے میں جاتے کہ کوئی پھاڑ دیا جا گواہ دیا تو اب وہ بالی سے دوبارہ سو مانگتا ہے تو والد کہتا ہے کہ پہلے سو کا تو نے کیا کیا نہیں سمجھائی آپ کو میری بات پہلے سو کا کیا کیا تو وہ کہے گا جی باب میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا جوان بچہ ہے سمجھدار ہے بارہ چودہ سال کا ہے اب باب میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا ختم ہوگی بات اب باب نیا سو دے دے گا سبحان اللہ اب کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دے رہا سو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی کروڑ پتی والد بھی ہو تو سو کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں باب بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں کیوں نہیں دے رہا وہ کہتا ہے تو انہیں میرے پہلے سو کی قدر نہیں ڈالی نیا تجھے کیسے مل جائے انہیں خیال ہی نہیں کیا تو انہیں جدو جہد ہی نہیں کی حضرت ملہ رومی نے مثال دی ہے جنابی رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دیئے تو انہوں نے شکری نہیں ادا کیا اندے سے پوچھ آنک کی قدر کیا ہے پوچھ اندے سے پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں پوچھ اس سے جس کی جب دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ اب بھا دا سو روپے دینا پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے حضرت رومی نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی تو اس کا بیٹا بے درے گی اڑاتا رہتا تھا کبھی در پیسے بھگا دیئے کمائے نہیں تھے نا میند نہیں نہ کی تھی کمائے نہیں تھے والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی اگر اس کے اببہ کے ذہن میں ایک بات آئی وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا وہ اچانک علاق خراب ہو گیا ایک آنا مجھے چاہیے دوائی خریب نہیں ہے کہیں سے لے کے آ اس نے کہا اببہ مسئلہ ہی کوئی نہیں یاری بڑے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوتل میں کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارہ ہی نہیں بڑے ہیں جو روز صورے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور سے بڑے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ایک کے پاس گیا ایک آنا چاہیے اس نے دے دیا لا کے اببہ کو دیا تو اببہ گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کمہ خودوا لیتے تھے اببہ کمہ کے کنارے بیٹھا تھا جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا اگلی صبح پھر کا بیٹے ایک آنے کی ضرورت دواء خرید نہیں ہے اس نے کہا مل جائے گا دو چار پانچ دوست ابھی ہیں بڑے مالدار ان سے جا کے کہا ایک سیانہ لایا اببہ نے پھر پھینک دیا تیسرے دن بھی پھینک دیا چوتھے جنبی یار اب ختم ہو گئے کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کگال ہو گیا خبر پھیل جاتی ہے نا اب بھوکا ہو گیا اب آہستہ آہستہ موبائل باندھ ہونے لگے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا حالات بگڑ گئے اب جب اسے پتہ تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹ کھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں اببہ نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریگ دولت اببہ کی اڑاتا رہا ہوں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں شہر سے باہر نکل گیا سارا دن مزدوری کی جد و جہد کی کبھی کام کیا نہیں تھا آتھوں پہ چھالے پڑ گئے بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہونے کرنا پڑ جائے تو تکلیف کا شکار ہو کہ ایک آنا کمایا شام کو لاکے والد کیے تھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کمہ میں تو چیخ پڑا کہنے لگا اببہ جی آپ سے آنے میں آنے بندے ہیں میں روز پیسے لاکے دیتا ہوں کمہ میں پھینک دیتے ہو کوئی کرنے والی بات کرو نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ لایا کیوں کرتے بیٹے کو باپ نے تھبکی دے کے بٹھا لیا اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا تو ساتھویں دن میں میں روز پھیلتا ہوں آج تیری چیخیں کیوں نکلیں کہنے لگا اببہ پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے ہیں نہیں سمجھائی بات پہلے بولیے اور آج آج میری محنت ہے مزدوری ہے جد و جہد ہے تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو روز یاروں کو کھلا آتا ہے میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی اے میں کنگال نہیں ہوا صرف تجھے سمجھانا تھا اوہ بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا اس لئے تُو شکر نہیں ادا کرتا یہ وجود یہ ٹانگیں یہ شعور یہ تیری جد و جہد کا نہیں جو عقل کی دولت اللہ نے دیا نا یہ تیری محنت کی نہیں اگر محنت کی ہوتی تو تُو سجدے میں پڑا رہتا تُو خیار کرتا اللہ نے آنکھیں دیا قرآن دیکھنے کے لئے جب کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے صاحبو یاد لکھنا اور اس پر ضرور گوھر کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا پھر کیا کرنا ہے ہم نے استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے تو ہم سے درگزر فرما معاف فرما ایک استغفار اس بات کا ہے لیکن نا یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان یہ حدیث امام راضی نے لکھی اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے اس پر ہماری آنکھیں بھی کھول جانی چاہیے دل بھی کھول جانا چاہیے کہ کوئی خاصی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے پانچ سو سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی کتنے سال پانچ سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کے تحجد پڑھنے والا جب تک چھے لوگوں کو بتا رہا نہ دے تحجد پڑی ہے اتنی دن تو تحجد آگے بڑھتی نہیں کم کم چھے بندوں کو پتا ہونے چاہیے اور میرے جیسے آجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پر بندہ رکھا جائے جو تعریفے کرے سبو شاہ آئی صاحب کی کیا بات ہے حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا وہ تعریف کرے کھل کے کہے آپ کی بڑی بات یہ مرض ہے تعریف سننا نا یہ بیماری ہے اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے بہت بڑا مرض ہے حضرت صادی نے اس پر بہت بڑے مقالجات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے ایک امیروں میں امیر لوگ نراز نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نہ امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی تعریف نہ نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات سے میرے اببا جیتے وہ تھے سو والچہ الدا زیتے ڈھوڑ سو بندہ ٹکر کر اببا جیتے چھڑ تود آف تیرے کنے چل دیں تیر کل کنے بندے روٹی کھان دیں اپنی بات کرنا اقبال کہتے تھے تو وہ آب آہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ اببا جی کی دادا جی کے چھوڑا اپنی کر ہمیں تو تیرا پتہ ہے تو اپنی بات کر تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے ہے کہ نہیں اببا دادا تو سب کے بڑے ہیں حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہیں بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے تو یہ بیماری ہے یہ نقص ہے پانچ سو سال بغیر ریاکاری کے عبادت اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرمارے پانچ بولیے یہ بہت پڑا مسئلہ ہے دکھاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب محافل میں تو لسٹ ملتی ہے یہ چوجس حاملے صدارت ہے انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے تو یہ فلانے صاحب ہے تو ان کا بھی نام لینا ہے تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یارہ آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پر اس کی فوٹو آنا یہ کچھ ضروری ہے ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں کو میں صدارت کرنا ہوں ڈرنا جائیے نا مجھے اللہ تعالی حضور کی محفل اور میری صدارت اس پر کبھی گوھر کرے اگر کوئی راہِ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا چہمانہ دار ہے کوئی دھندہ ہے ماز اللہ تعالی جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے پانچ سو سال بغیر ریاکاری کے عبادت کی پانچ سو سال بڑا مشکل ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر پانچ سو سال لگائے ہیں میں نے پانچ وہ مولوی صاحب میری طرح کے بچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو تیس بچے تھے مسجد میں اب اسی ہو گئے ہیں اور بھئی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاج ہے پانچ سو سال جس نے لگائے بول پڑا یا اللہ پانچ سو سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں پھر انصاف کر لیتے الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھو اور پانچ سو سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پڑھنے میں رکھو کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر جواب دے جاتا ہے شعور پوچھ کبھی اس شخصے اس کو کہتا ہے بس سناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے نہ چاہے تو نہیں دیتا پانچ ایک آنکھ کی روشنی ایک پرڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں پانچ سو سال کی عبادت رکھ دی اللہ اکبر تو رب کریم نے فرمایا بتولو جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی اللہ نے فرمایا یہ تو بھئی اس کو پانچ سو سال دیئے تھے یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو ایک کر کے کیا ہے پکڑو جھنم میں ڈالو اس کو لے چلو تیرمیدی شریف کے لفظ ہے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیئے ہوئے رزق پہ راضی ہو جائے وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا اور اگر تھیرا پروگرام میں لنبی چوڑی جائے دا دوں گا تو پھر سجدے بھی لمبے کار پھر لمبے کار میں تو بھی یہ کیا بات ہوئی یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے وقت ہی نہیں ٹائم ہی نہیں یہ بڑا پھر تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا تو حضور فرماتے ہیں استغفار کرنے لگا کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا اللہ مجھے غلطی لگ گئی استغفار کر رہا ہے تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے یا اللہ میں بھول گیا تھا فرمایا چلو جو استغفار کریں اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں اسے بخش دو اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ پہلا استغفار ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے مراقبہ مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا نام تو اکیلہ بیٹھ گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی اس کا شمار کر اس طرح اگر کے دو خانے بنا ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ اس کو کہتے ہیں مراقبہ یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ پھر استغفار کر پھر اللہ کی حضور معافی مال پھر اس کے حضور آہوزاری کار پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کریں ہم لوگ یہ مراقبہ نہیں کرتے اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا مجھے فٹا فٹ دوسری بھی چاہیے استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکیں پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکمر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو اسے بھی استغفار زیادہ کرنا چاہیے ہم میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور معافی ہاں کی وہ باتیں کرے گا لیکن اب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچھا سا پل پلا سا کمزور سا یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر چھے گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کی امہ سے جا کے پوچھا جائے کہ بیٹے کا حال کیا ہے جی تو کہتے ہیں بڑی تکلیف میں اپنے بیٹے کے سبب سے بڑی عظمائش کا شکاہ بھئی تیری چھے گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا تو تو لفظوں کے گولک دندے کا ماہر ہے لفظوں میں ایدھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری اکیسویں سالانہ محفل ہے میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا محفل کا قیابہ نہ رکھا ہوئے آپ نے یہ یہ کیا ہے رسم ہے فلان بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا فلان کوئی بلایا فلان ناد کا یہ کیا ہے اگر تو نماز ہی نہیں آج تک اس کو کیا سمجھتے تو میرے جی فلان بزرگ سے بھی تعلقات ہے تو تو نے کیا حاصل کیا ان سے تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے فوٹو آتی ہے ساتھ اخباروں میں تصویر لگ گئی فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملاؤ اتنا تعلق ہے یا تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی تو انہیں پایا کیا شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مسئیبت ہے اس سے اللہ کی بارگاہ میں استقفار کرنا چاہیے یعنی انسان کو عقل ہو پتہ ہو خبر ہو پر اس کے پاس دھیلے کا عمل نہ ہو اس کو اس کو چوتی سو عدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا جی ہے پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے حضرت رومی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا مانا یہ ہے کہ اللہ ان سے نراز ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا اس پر بھی استقفار کرنا چاہیے شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق ہے یار ساری زندگی گورک دندے میں گزر گئی لوگوں کی لفظوں کے بڑے ماہر رہے اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں چھے چھے گھنٹے کی نونو گھنٹے کی تقریریں سنتے بیٹھتے ہیں مجالس میں نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتا ہے پھاگتے ہیں جان چھڑاتا ہے مسجد کی آدری بیس منٹ کی بھی سعی نہیں دے سکتا ہے کیا ہے یہ یہ کیوں پورٹ بن گیا تیرے پر غور کارڈار اللہ سے میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کنیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزق کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں تو آپ یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں تو وہ کہیں گے ہائے افسوس میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکتا میں عمل اس سے مراد صرف ممبر میں بیٹھنے والا مولوی نہیں اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیتت بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا زخیرہ رکھتا ہے پر عمل کے لیے دو سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا پھر وہ استغفار کرے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے پھر وہ توبہ کرے اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا اس پر خشیت بھی اتنی زیادہ تاری ہوتی اس پر خشیت بھی اتنی جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زخم لگ گیا شدی زخم لگا بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گیا تو جناب عمر رونے لگ گئے اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں حضرت محید ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا وہ طریقت کا مسافر بھی جاگ رہے ہیں آپ حضرت کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شاک ہونے لگ گیا کہ آٹھ دین ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑ کھڑائے اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بیٹھے تھے آنسوں یہاں حال ہی کوئی نہیں خوشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکریں اور لفظوں کی عرہ پھیری اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتی حضرت عمر رونے لگے آخری وقت ہے تڑپ رہے ہیں آنسوں بہر ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود آگئے انہوں نے کہا عمر تیری حجرت بھی بڑی باکمال تھی تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑائی باکمال تھا حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے عمر تو روتا کیوں ہے یار بات تو یہ ہے کہ جب تُو نے خلافہ سمالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے اور جب تُو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے اور جب تُو مالِ غنیمت بانٹا تھا پھر بھی تُو باکمال یار ہر موقع پہ تُو باکمال تھا تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے ان کا استغفار دیکھو ان کی توبہ دیکھو حضرت عمر پھر رو پڑے کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے گناہوں کا تو نہیں نا پتہ وہ تو مجھ میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا نیکیاں تو سب کے سامنے پر من آنم کے من دانم جو اندر چھوپے وہیں گناہوں کے ڈھیرہ وہ تو میں جانتا ہوں کہا تُو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں اب دعا کر میرے لئے کہ اب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دیں مجھے درجہ نہیں چاہیے بس اللہ مجھے معاف کر دے درجہ کی ضرورت درجہ کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے آفیس کہتا ہے کہ میں جتنے آئیتیں ہوں گے اتنے میرے درجے بلند ہوں گے پہلے درجہ والا کام تو کوئی کرنا مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر پھر بیٹھ بڑے لوگ استغفار کرتے معافی چاہتے اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا اتنی آسانی کرتا اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا اللہ ان پر کرم کے دروازے حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا حضرت امیر معاوی اب بیٹھے تھے تو اس نے امام حسن سے آکے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے کوئی دعا کر دے تو جو ہے میری بات پر اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے اللہ خیر فرمائے پیر صاحب اگر وظیفہ بتائیں تو وظیفہ چونکہ پڑنا پڑتا ہے وہ کام مشکل ہے لہذا تویز تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی انہوں نے بھی تویز چھپوا کے رکھ لی کون لکھے اتنے تویز جو کہ ہر مرید کو تو تویز چاہیے انہوں نے نا جی تویز پکے چھپوا لیے کچھ نے مورے بنوا لیے دیکھتا رہتا ہوں میرا شعب ہے نا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی اس کو باندھا اللہ خیر کرے اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے ظاہر ہے سو بندہ تمیز لے کے گیا ہے تو ڈیڑھ کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے دی تو جس کا نہ پڑا جی جیڑے محرم راض حقیقت دے ہوتے راض حقیقت کھول دی نہیں اے جنا ویکھیا نہیں یو کرم گلہ جنا ویکھ لیا ہوتے بول دی نہیں ہمارے کذرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے نیک آدمی تو تویز دیا تو مورید کہنے لگا حضور دوبارہ کاب آؤ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا نہیں تو کئی اور چلے جانا اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مورید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی یہ لفظ بسنا بہت بڑے ہیں ان کی میں تشریح نہیں کروں گا جتنے جملے اتنی بات کر کے بیٹھ جاؤں گا ان کی تشریح نہیں ہو سکتی یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی یہ جملے بڑے میں کوئی تشریح نہیں کروں گا اس نے کہا کہ حضور فلا 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے تو آپ فرمانے لگے میں نے کونسا باندھا ہوا ہے نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا باندھ کے رکھا نہیں دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا ختم ہو گئی بات تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی اس لیے کہ وہ لوگ بہت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجہ کرنی ہے کہیں اور نہیں جانا یہ چھوڑے ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا شیخ عبدالعب شرعانی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیہ سارا زمانہ دیکھا اگر کوئی میرے جائزہ ملا تو چلا جانا اور اگر میری طرح کہا نہ ملا تو پھر کہیں اور ہے جا دیکھا سارا وہ بھائیو کیا چکر ہے وضائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پر عمل کرتے تھے وہ چیزیں فائدہ دیتی حضرت امام حسن سے آکے وظیفہ پوچھا اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا تو آپ نے فرمایا استقفار پڑا کر کیا کر اس نے کہا ٹھیک ہے تو حضور پھر میں دوبارہ کاب آؤں تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نہ تو استقفار کا وظیفہ بتایا نہ کہا فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے دعش بیٹے عطا کرے گا کتنے دو چار نہیں دعش ہی کہہ دئیے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دیکھا کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویہ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا خیر ہو جائے گی وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا کئی سالوں کے بعد تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لیا کہہ دیا لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے پورے دس ہی اللہ نے دیئے حضرت امیر معاویہ کہہ دیا جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئے پر مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ کہاں سے لیا فرمانے لگے قرآن پاک سے سورہ نو کی دس گیارہ بارہ آیت پڑھو اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا مالوں سے بھی مدد کروں گا تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا فرمایا دس بیٹے ملنے تھے میں نے کیا جو دیا تھا وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کر ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں ایک خشیت والے استغفار کرتے ہیں ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا دن میں توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار نراز نہ ہو جائے وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے وہ معافی مل حضرت رومی نے مثال دی ہے فرماتے ہیں ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کوئی پساند آگئی اس نے نکاح کر لیا بیس کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے روٹی دینے کے لیے کپڑا دینے کے لیے لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی ہر وقت روتی ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ آپ تیرا درجہ بہت بڑا ہے تو ہر وقت روتی رہتی ہے مافیہ ہی مانتی رہتی ہے ہر وقت کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں کیا معنی کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا کہیں میرے سر کا سائن نراز نہ ہو جائے وہ کہیں بگڑ نہ جائے مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ نراز ہیں حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ نراز نہ ہو جائے حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹ نہ جائے یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استقفار پڑتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی محاذ اللہ معافی مانگتے تھے اس لیے کہ رب و رسول کہیں نراز نہ ہو خشیت ہی کہ جہاں ہم پہنچے ہوں میں کہیں وہاں سے واپس استقفار بندے کی اللہ سے صلاح کرا دیتا ہے بندے کی رب سے صلاح ہو جاتی ہے جب استقفار دیکھیں کہیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی نراز ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بید بھی بڑی کی تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے تیرا بھائی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے صرف معافی نہیں ملتی ہاں ہاں صرف معافی نہیں چھوٹے نے بید بھی کر دی بڑے کو تکلیف ہوئی بات جب آگے بڑی نہ تو بڑے نے شکوا کیا جب لوگوں نے چھوٹے کو سبجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا ادھر دیکھو میری طرف جب چھوٹا معافی مانگتا ہے اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو نیرا معاف نہیں کرتا بڑا رو بھی پڑتا ہے بڑا رو بھی پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور توں اممہ کے پاس اکٹھے بیٹھتے ایک باب کی موٹر سائیکل پر اکٹھے بیٹھتے تیرا اور میرا رشتہ ہی تھی یار وہ جو آنسوں نکلتے ہیں وہ دھرد ہوتا ہے وہ کیف ہوتا ہے وہ سوز ہوتا ہے وہ لذت ہوتی ہے وہ پیار ہوتا ہے تو معافی مانگ میں تجھے معاف بھی کروں گا تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا تجھے نواز دوں گا تجھے عطا کروں گا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے ٹاک شو ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھوہ بڑا چڑ گیا ہے حالات بڑے خراب ہیں فلان ایسے ہو گیا کہت کا ہم تو اس باب تلاش کرتے رہتے ہیں فوق بہت زیادہ ہے فلان چیز ایسے ہے فلان چیز ایسے ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے آلہ حضرت فاضل عبریلوی رحمت اللہ علیہ کے سام پاس ایک مولانا محمد حسین آئے وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے تو آلہ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا عصاب لگا کہ دکھاؤ بارش کا وہ کیا لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے کہا جنہا لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو سین شاہ صاحب نہیں کھولنے ہوتے پھر بارش کم آئے گی اور اس کی طرف نہ دیکھ مسلے پہ بیٹھ مہربانی کار مسلے پہ بیٹھ اللہ کی بارگاہ میں آذر ہو اسے معافی مانگ اسے منع تاکہ وہ رحمت کی بارش کہا جنہا لگا جی میرا علم کہتا ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات تو کہے اللہ چاہے تو بارش ابھی لیکن یہ جو آڑ گئے ہیں نا بیچارے یہ آڑی گئے ہیں یہ جہاں علج گئے ہیں وہاں یہ لوگ علج گئے ہیں اللہ ہمیں علجنے سے محفوظ فرمائے تو اللہ حضرت اٹھے تو فرمائے ٹائم کیا ہوئے گھڑی پہ کہنے لگا جی بارہ تو اللہ حضرت نے گھڑی گھمائی اب کیا باج گیا کہنے لگا چار باج گئے فرمانے لگے باج گئے نا چار کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھمائی دی ہے فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھمائی دیتا ہے اللہ بھی ستارے گھمائی دیتا ہے بارہ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پہ مہینہ نہیں ہو سکتی اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو آڑ جو جائیں اس کے لئے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اسے سلوٹ کرو دور سے اسے کہا تو جانو اور تیرا کہنے لگا جی ہوت نہیں سکتی پورا مہینہ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اللہ حضرت کا کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صل اللہ علیہ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اس کی برکات حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے آؤ بھئی میدان میں اللہ کی بارگرہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں بارش مانگے جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جس کو چالیس سال ہو گئے نافرمانی کرتے اس نے رب سے سلح نہیں کی کتنے لوگ ہیں ایک اور چالیس سال سے وہ نافرمان ہے اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائیں اگر ایک گناہ گائر کی وجہ سے بارش ارک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہو گئے ہوں جہاں تنہائیہ خوفناک ہوں اور جہاں جہاں تباہی اتری ہوئی ہو اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے تھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا اور لوگ فبتیاں اڑا رہے ہو مزاک کر رہے ہو تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا بارش ہے حضور نے فرمائے عالم میرے دین کے بارش ہیں ہاں ہاں حضور نے فرمائے جس نے عالم تچینے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے لیکن یہاں تو خیریہ انوان نہیں ورنہ میں اس پر جاتا تو کہا ایک بندہ ہے چالیس سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیکٹ ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے نا اسے ابھی چل گیا پتہ اب اندر ہی اندر رونے لگا اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے مجھ میں کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استقفار دیکھو ادھر والے کو پتہ نہ چل جائے اور ہے ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہینے زبط غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی ہجوم میں غم میں بھی توہینے زبط غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی روئے بھی پر کسی کو ہاں سونی دیکھنے دیئے اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا تو تو معاف کرتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گی یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے لوگ نہیں معاف کرتے اے اللہ یہ میری خوویاں بھول جائیں گے میری خامیوں پر بات مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا فضل فرما حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کریں نکلتے پھر تڑپا خداوندہ مجھے بے عبروں نہ کر یہ ذلت اور رسوانیہ یہ نہیں برداشت ہوتی اللہ درگزر حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا بتاؤ کون ہے اب تو تڑپ گیا کہاں جاں لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں آئندہ نہیں کرتا آئندہ نہیں کرتا یہ لفظ ادا کیے بندہ کوئی بھی نہیں نکلا رب کریم نے بارش عطا کر دی تیز بارش یا برسی نہ تیز بارش لوگ تمہیں دیکھ کے دوڑ گئے تو حضرت موسیٰ نے لے گا یا اللہ مجھے بھی بتا تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی تو نکلا کوئی بھی نہیں بارش ہو گئی ماجرہ کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلاح کر لی اس نے مجھ سے صلاح کر لی اور امام غزالی نے لفظ لکھے حضرت موسیٰ نے پوچھا حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا جب باپی تھا تب نہیں بتایا جب مجرم تھا تب نہیں بتایا اب کیسے بتا دوں فرمایا اس کی میری صلاح ہو گئی ہے اور فرمایا جو بھارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ بھارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزاریں مسلے پہ بیٹھیں میرے صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں تو فرماتے ہیں آج رات مسلے پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا میں بھی بات کروں بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے گھنی نہیں کرے گا اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے لیاز کر دے تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی استغفار کریں کسر سے کریں زوق سے کریں مسلہ آباد رکھیں ہر شے دیکھو نا جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے بس طرح آباد رہتا ہے ہمارے دیگر معاملات اگر مسلہ نانا آباد رہے تو روح بے چین رہتی تبیت بے قرار رہتی انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاولوں جیسے دن کی گزار رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں ایسے کسی کو کوئی خبر کہ چھے چھے فون اٹھائے ہوئے ہیں ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے ہیں منٹلی طور پر وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے کبھی سارے موبائل بند کر کے سارے بچے ہر چیز سائیڈ پہ کر کے مسلے پہ بھی آنا چاہیے اور مالک تو بڑے کریم ہے اللہ تو بڑے کنزل مال کی حدیث سنا کے بعد سمیٹھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں بڑا مالدار تھا تو پھر اس پہ گربت آگئی جب گربت آئی تو رو پڑا کہنے لگا ہے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں میری مدد فرما میں نے بڑی نافرمانی کیا تیری مالدار جب تھا تو بڑی موج کہا اللہ میں نے بڑی نافرمانی کیا مجھے اس گربت سے نکال تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مالتا ہے تو فرشت نے کہا لے کہ یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا دار کے نہیں آیا یہ تو علج گیا ہے تب آیا ہے یہ تجھ سے در کے ہوتا ہے نہ ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جتنا گربتوں سے بہت اللہ ڈرتے ہیں یا اللہ یہ تو علج گیا تب آیا ہے تو اللہ نے فرمایا پتا مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے چلو دے دو تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا فرمائے اس کا بھی مجھے پتا ہے تم دے دو اسے دے دیا جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا میں نے اس طریقہ صحیح استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الٹ گیا پھر کردے چڑ گئے پھر سارے کہنے لگا یا اللہ آپ نہیں کرتا اب معاف کر دے ستر دفعہ توبہ کی اور ستر دفعہ توڑی حبیب کریم فرماتے ہیں ایک دن بستر پہ تھا آسانی تھی ستر دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا بیمار ہوا ہے تو آیا اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا ستر دفعہ توبہ توڑی ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا دولتے بھی تھی آسانیاں بھی تھی دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں جب بولت جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا کریم ہے مجھے خالی نہیں لٹاتا تڑپ اٹھا آنسوں نکل گئے اٹھ کے مسلے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا آج میرا بن کے آیا ہے تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا آج کیا دے گا تو معبوب فرماتے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے بغیر اسحاب کتاب جنت اتا کرو استقفار کریں اس کے حضور حاضری دے جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لو کہتے ہیں کہ ایک مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے میں نے اب کسی ٹھنڈ علاقے میں چلے جانا ہے برف باری دیکھنی ہے سیر کرنی ہے دس دنی چھوٹیاں وہاں گزارنی ہے چلو سات چھوٹیاں وہاں گزار لو تین دن اپنے اللہ کے ذات گزارو روزے رکھو دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو تلاو کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام دھیجنے کے لیے نبی پاک کی نات کے لیے اذکار کے لیے بزرگوں کے لیے پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے آخر دعویان الحمدللہ رب العالمین